اس کہانی کی شروعات میں ہم دوستو ایک مانو نام کی وقتی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی پتنی کی پاس میں ہوتا ہے وہ اپنی پتنی سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی پتنی کا نام انجلی ہوتا ہے اور ان کی شادی کو ایک مہینہ بیٹھ چکا ہے لیکن دوستو شادی کے ایک مہینے کے بعد بھی یہ جو انجلی نام کی لڑکی ہے یہ ہمیشہ گھونگٹ ڈال کر رہتی ہے یہ چیز اس کے پتی کو بہت بری لگتی ہے اسی لئے وہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی دوستو وہ باتوں باتوں میں جیسے ہی اس کا گھونگٹ وہاں سے اٹھتا ہے تو دوستو وہ بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو وہ دراصل اس کی پتنی انجلی نہیں بلکہ اس کی ایکس گلڈ فرینڈ جس کا نام کملی ہے وہ ہوتی ہے وہ یہاں پر اس سے بہت برا بھلا بولتی ہے اور تب ہی دوستو وہ یہ بول کر گھر کے اندر سے فورا ہی باہر نکلتی ہے باہر جیسی آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چول کے اندر رہا کرتے تھے اور تب ہی سامنے کی اور ایک کوہاں بنا ہوا تھا کملی اس کوہے کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اب میں اس میں کود کر جان دے دوں گی وہ فوراں ہی کوہے میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہے کملی نے جان کیوں دی اور کسی لیے دی اس کے بارے میں دوستو ہم کو اینڈ میں پتہ چلے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا اس گھٹنا کو ایک سال بیٹھ جاتا ہے اور دوستو ایک سال کے بعد ہم کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر اسی گھر کے اندر نئے لوگ رہنے کے لیے آ گئے ہیں کیونکہ پرانے والے لوگ گھر کو کھالی کر کے چلے گئے تھے نئے لوگوں میں سے ایک آدمی جس کا نام سنجے ہوتا ہے اور اس کی پتنی جس کا نام کافیا ہے اور یہاں پر سنجے کی ماں جی ہاں دوستو یہ تینوں کے تینوں یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے سنجے کی ماں یہاں پر گھر میں گھسنے سے پہلے پوجہ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سنجے دوستو ان سب کو نہیں مانتا کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ بھگوان وغیرہ نہیں ہوتے اور وہ بس بیسے ہی پوجہ پارٹ کرتی رہتی ہے خیر یہ لوگ اپنے نئے گھر کی خوشی میں اندر چلے جاتے ہیں اور دوستو ہمیں وہی کوئے کو دکھایا جاتا ہے جس کو ہم نے ایک سال پہلے دیکھا تھا جس کے اندر ایک کملی نام کی عورت نے سوسائیڈ کر لی تھی یہ کوئہ آج بھی ایسا ہی سونسان پڑا ہوا ہے اور اس کوئے کے باہر بورڈ لگا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی وقتی اس کوئے سے پانی نہ بھرے کیونکہ یہ سرسر منع ہے اوائل گائز پھر تب ہم کو رات کے وقت کا سین دکھایا جاتا ہے رات کے وقت پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کاویا اور یہاں پر اس کے پتی کو یعنی کی سنجے کو یہ دونوں کی دونوں قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تب ہی اسی بیچ کاویا یہاں پر اپنے پتی سنجے سے بولتی ہے کہ گھر میں بلکل بھی پانی نہیں ہے باہر سے نل میں سجا کر پانی بھر لاؤ جی ہاں دوستو اب یہاں پر سنجے فورانی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے دراصل اسی کوئے کے بغل میں ایک نل بھی لگا ہوا تھا سنجے فورانی بالٹی لے کر باہر آتا ہے اور اسی نل کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ پانی کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانی نہیں بھر رہا ہوتا ہے کیونکہ دوستو نل کے اندر سے پانی نہیں آ رہا تھا جی ہاں یعنی کہ پانی ختم ہو چکا تھا اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کوئے سے یہ پانی بھر لے گا حالانکہ اس نے بورڈ کو پڑھ لیا تھا لیکن وہ بھگوانوں میں ہی نہیں مانتا تو پھر بھوت پریت میں کیا کھاک مانے گا اس لئے دوستو وہ فورانی کوئے کے قریب جاتا ہے اور کوئے میں بالٹی ڈال کر پانی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے سنجے نے پانی کو نکالا تھا اور یہاں سے جائی رہا تھا کہ تبھی اسی چول میں رہنے والی یہاں پر ایک پاگل عورت آ جاتی ہے اور وہ سنجے سے بولتی ہے کہ پانی کو فیک دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تم سب کے سب مارے جاؤ گے لیکن دوستو وہ پاگل عورت جو سنجے کو ابھی سمجھا رہی تھی اسے اس کا پتی پکڑ کر لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور سنجے بھی یہاں سے چلا جاتا ہے ان دونوں کے جانے کے بعد ہم اسی کوئے کے اندر سے دیکھ پاتے ہیں دوستو کوئی ہاتھ اس کوئے کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا ویچ مینس کی ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے شیطانی آتمہ آج بھی اس کوئے کے اندر ہے اور جو اس کوئے سے پانی لے جاتا ہے وہ اسے نہیں چھوڑتی ویل گائز پھر تبھی ہم کو کچھ دیر بات کا سین دکھایا جاتا ہے سنجے یہاں پر پانی لے کر آ چکا تھا اس کی پتنی کاویہ یہاں پر سو رہی تھی اور سنجے بھی یہاں پر سونے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اب بہت زیادہ رات ہو چکی تھی اور رات کے وقت پر جب سنجے سو رہا تھا تو دوستو اس کی شریر پر بار بار کاویہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے سنجے اسے بولتا ہے کہ مجھے سونے دو مجھے پریشان مت کرو بڑ دوستو ہم جب ٹھیک سے دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کاویہ نہیں بلکہ وہی کوئے والی چڑیل ہوتی ہے جس نے ایک سال پہلے کوئے میں جان دے دی تھی اور وہ یہاں پر اس کی بیٹ پر سو رہی تھی وہ چڑیل یہاں پر اس رات اسی کے ساتھ میں سوتی ہے پھر تب یہاں پر صبح ہو جاتی ہے صبح کی وقت پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سنجے کی ماں پوجا کر رہی تھی اور سنجے اپنے کام پر جانے کیلئے تیار ہو رہا تھا کام پر جانے سے پہلے سنجے کی ماں اسے گڑیز بھگوان کا ایک پرسات کھلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سنجے اس سے بولتا ہے کہ مجھے یہ پرسات ورسات نہیں کہنا تمہارے بھگوان نے آج تک میری نوکری نہیں لگوائی میں ان بھگوان وغیرہ میں وشواس نہیں کرتا سنجے جب اس طریقے سے بولتا ہے تو اس کی ماں کو لٹرلی بہت برا لگتا ہے خیر دوستو سنجے اپنے کام پر چلا جاتا ہے پھر تب ہی دوستو اس کے بعد ہمیں کچھ دیر باہت کا سین دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کعویہ کو جو کہ اپنے کمرے میں گودریج کے پاس صفائی کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ میں کچھ پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوئی اندر کی اور کھیجنے کی کوشش کرتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت در جاتی ہے یہاں پر اس کی ماں اس کی ساس فوراں یہاں پر آ جاتی ہے اور اسے اس سب سے بچا لیتی ہے دوستو یہ بات تو حقیقت ہے کہ سنجے نے اس کوئے سے پانی نکال کر بہت بڑی گلتی کر دی تھی والا پھر تبھی ہم کو رات کے وقت کا سین دکھایا جاتا ہے رات کے وقت ہم کعویہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کمرے کے اندر جاتی ہے جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کا پتی سنجے شانتی سے سو رہا تھا اسی لئے دوستو وہ فوراں ہی اس کے بغل میں جا کر سونے کے کوشش کرتی ہے رات کے وقت تو وہ سونے کے کوشش کر رہی تھی کہ تبھی کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ یہاں پر کھول جاتی ہے اور وہ جیسی اپنی آنکھیں کھول کر اوپر کی اور دیکھنے کی کوشش کرتی ہے تو دوستو وہ اوپر کی اور اسی بھیانکسی دکھنے والی چڑیل کو پاتی ہے جو کہ اسی کی اور کو دیکھ رہی تھی وہ چڑیل کعویہ کا گلہ دوا کر اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اس کی شریر کے اندر جا کر پرویش کر جاتی ہے which means کہ وہ اب کیا چاہتی ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کعویہ یہاں پر فوراں ہی اٹھ جاتی ہے اور اس کے اٹھنے سے اس کا پتی سنجے بھی اٹھ جاتا ہے وہ کعویہ سے بولتا ہے کہ ابھی بہت رات ہو رہی ہے تم پلیز سو جاؤ اور وہ کعویہ کو فوراں ہی دوستو اپنے ساتھ میں سلا لیتا ہے لیکن کعویہ کی آنکھیں ایک دم سفید پڑ چکی تھی وہ آتما اس کے شریر کے اندر گھس چکی ہے well guys پھر تبھی ہم کو اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں سنجے کی ماں نے یہاں پر ایک پنڈے جی کو بلوائیا تھا اور وہ اس گھر کی سک اور شانتی کے لیے یہاں پر ایک پوجا کرانے کی کوشش کرتی ہے پنڈے جی یہاں پر آ چکے تھے پنڈے جی یہاں پر اس کی ماں سے بولتے ہیں کہ گھر کی بہو اور گھر کے بیٹے کو بھی اس پوجا میں شامل ہونا ہوگا لیکن یہاں پر وہ عورت پنڈے جی سے بولتی ہے کہ میرا بیٹا بہوان وغیرہ میں نہیں مانتا اور میری بہو کی طبیعت خراب ہے اسی لئے پنڈے جی اکیلے ہی یہاں پر پوجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تب ہی کچھ دیر کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر کاویا کو دیکھتے ہیں جو کی عجیب و گریب پرکار کی حرکتیں کر رہی تھی کاویا فوراں نے گھر سے باہر نکل کر اسی کوئے کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور پاگل عورت اسے دیکھ کر بولتی ہے کہ اس کے اندر کملی کی آتمہ آ چکی ہے جو کی وہ صحیح بول رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا یا بہت لوگوں کی بھیل اکٹھی ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ساس فوراں ہی گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس پر چھلاتی ہے افکاویا یہاں پر اپنی ساس سے بولتی ہے کہ میں بس باہر ہوا کھانے کے لیے آ چکی ہوں جی ہاں دوستو اب یہاں پر اس کی ساس اسے گڑیس جی کا پرشاد دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستو وہ پرشاد کو جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کرنٹ سا لگ جاتا ہے وچھ مینز کی وہ آتمہ ابھی بھی اس کے شریر میں ہے اور وہ یہ دیکھ کر فوراں ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے بس دوستو پنڈیس جی نے جیسے ہی ایسا دیکھا تھا وہ یہاں پر وہ عورت یانے کی سنجے کی ماں سے بول دیتے ہیں کہ آپ کی بہو کے اندر کوئی کالا سایہ پرویش کر چکا ہے آپ کے بہو کے شریر کے اندر ضرور کوئی آتمہ ہے اسی لئے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے اور دوستو یہ باتیں سن لیتا ہے سنجے جو کہ ابھی آفیس نہیں گیا تھا جی ہاں سنجے یہاں پر آ کر ان بابا کو ٹھانس دیتا ہے اور بول دیتا ہے کہ آج کے بعد یہاں پر مت آنا یہاں سے چلے جاؤ اور وہ بابا یہاں پر سنجے سے بولتے ہیں کہ میں نہیں تم ہی میرے پاس ضرور آوگے یہ بابا دوستو یہ بول کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اب سنجے دوستو فوراں یہ اپنی پتنی کاویا کے پاس میں چلا جاتا ہے اور دوسری طرف دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے سنجے کی ماں کو جو کہ دوستو اسی پاگل عورت کے گھر پر پہنچ جاتی ہے جو پاگل عورت اکثر بولتی رہتی ہے کہ اس کوئی کے پاس یہ مت کرو وہ مت کرو دوستو اس پاگل عورت کے گھر پر جا کر وہ اس کے پتی سے باتیں کرتی ہے اس کا پتی اسے بتاتا ہے کہ کافی سال پہلے کی بات ہے اس کا پتی اسے بتاتا ہے کہ میری پتنی ایک سال پہلے ہی پاگل ہوئی ہے وہ بیسے پاگل نہیں تھی دوستو یہ آدمی سنجے کی ماں کو ساری داستان بتاتا ہے اس کوئے سے اور اس آتما سے جڑی ہوئی وہ آدمی یہاں پر سنجے کی ماں سے بولتا ہے کہ ہماری اسی چول کے اندر ایک کملی نام کی لڑکی رہا کرتی تھی اور اسی چول کے اندر ایک مانعف نام کا ویکتی رہا کرتا تھا اپنے پریوار کے ساتھ میں کملی مانعف کو بہت پسند کیا کرتی تھی اور وہ اکثر اس سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ اس سے بولا بھی کرتی تھی کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنا ہے کملی مانعف کو پیار سے منو کہہ کر پکارتی تھی ایک بار کی بات ہے کملی نے یہاں پر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کری وہ اسی کوئے میں کود کر اپنی جان دینا چاہتی تھی منو بھی وہاں پر موجود تھا وہ یہاں پر منو سے بولتی ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی جب ہی میں اپنی زندگی کو بخشوں گی ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں پر وہ سوسائیڈ کرنے ہی والی تھی لیکن مانعف نے اس سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا جس کے بعد کملی نے اپنی زندگی کو بخش دیا اور وہ یہاں پر جینے کیلئے تیار تھی لیکن آگے چل کے مانعف نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی یہ بات یہاں پر کملی کو بھائی نہیں اسی لئے اس نے اسی کوئے میں کود کر اپنی جان دے دی جو کہ دوستو ہم شروعات میں دیکھ چکے تھے کملی کو اس کوئے میں کودتے ہوئے مرتے ہوئے میری پتنی نے دیکھ لیا تھا اور جب سے ہی وہ پاگل ہو گئی جیسی کملی اس کوئے میں کودی تو اس کی آدمہ واپس لوٹی اور اس نے مانعف اور اس کی نئی پتنی کو مار ڈالا اس کے سارے پریوار کو مار ڈالا اور ایک سال سے اس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا جس کے بعد اب یہاں پر تم اس گھر کے اندر رہنے کے لئے آئے ہو اور تمہارے بیٹے نے اس کوئے سے پانی نکالا ہے اسی لئے وہ آدمہ تمہارے بیٹے کا کھون ضرور کرے گی دوستو یہ سب باتیں سن کر سنجے کی ماں بہت شوق ہو جاتی ہے ویل گائز پھر تب ہم کو اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں ریگولر کی طرح سنجے یہاں پر اپنے کام پر جا رہا تھا اس کی ماں اس کے قریب آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ بھگوان کا اشروات لے کر جاؤ لیکن وہ پھر سے منع کر دیتا ہے اور جس کے بعد وہ اپنے آفیس کے لئے نکل جاتا ہے اور جیسی آفیس کے لئے جاتا ہے تو سنجے کی ماں یہاں پر اپنی بہو یعنی کہ کافیہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے جس کی ہسی کچھ اسے عجیب سی لگ رہی تھی دوستو ابھی بھی وہ شیطانی آتما اس کے شریر کے اندر ہی ہے اب یہاں پر وہ آتما اسے اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے اور اس کی پوری آنکھیں سفیت پڑ جاتی ہیں یہ دیکھ کر دوستو سنجے کی ماں بہت شوق ہو جاتی ہے اور اسے یہاں پر بہت ڈر لگتا ہے شیطانی آتما یہاں پر سنجے کی ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے بڑھ اس سے پہلے کی وہ سنجے کی ماں کو مار پاتی تب ہی دوستو یہاں پر سنجے آ جاتا ہے کیونکہ اسے کچھ ضروری کام یاد آ گیا تھا سنجے دوستو جیسے یہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کو وہ آتما پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پہلی بار سنجے یہاں پر اپنی پتنی کے روپ میں ایک آتما کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے کھر یہ لوگ کسی طرح اس آتما کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں گڑپتی کی مورتی کی ذریعے جس کے بعد وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اب کئی نہ کئی سنجے کو بھگوان اور پنڈے جی کی باتوں پر یقین ہونے لگاتا کیونکہ گڑپتی مورتی کی ذریعے وہ آتما ایک کمرے کے اندر بند ہو گئی وہ فورانی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اس کی ماں اس سے بولتی ہے فورانی پنڈے جی کو بلا کر لے کر آ جاؤ سنجے دوستو فورانی یہاں سے نکلتا ہے اور انہی پنڈے جی کو بلا کر لے کر یہاں پر آ جاتا ہے پنڈے جی نے اسے ایک پلین بتایا تھا اور پنڈے جی پلین کے مطابق باہر چلے جاتے ہیں وہ یہاں پر فورانی اس گیٹ کو کھول دیتا ہے جس کے اندر وہ آتما قید تھی اس کی پتنی وہاں سے باہر نکلتی ہے اور وہ گڑپتی کی مورتی دکھا کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اب دوستو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کاویہ یہاں سے باہر بھاگ جاتی ہے یا پھر وہ شیطانی آتما یہاں سے باہر بھاگ جاتی ہے اور پلین کے مطابق سارے کے سارے گاؤں والے آئینہ لے کر اسی آتما کو اس کا چہرہ دکھانے کے کوشش کرتی ہے جو کہ پنڈے جی نے سب سے کہا تھا کیونکہ دوستو وہ آتما کیول آئینے کے اندر ہی قید ہو سکتی ہے یہ لوگ بار بار اس آتما کو آئینہ دکھاتے ہیں تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیطانی آتما ایک آئینے کے اندر قید ہو جاتی ہے اور جیسی وہ آئینے کے اندر قید ہوتی ہے تو دوستو اس آئینے کو لے کر فورا ہی اس کوئے کے پاس میں جاتے ہیں اور اس آئینے کا وسرجن کر دیتے ہیں اسے کوئے میں ڈال دیتے ہیں یعنی کہ وہ آتما اسی کوئے کے اندر قید ہو چکی ہے اور یہ لوگ فورا ہی ایک جالی لاتے ہیں اور اس کوئے کو ڈھاک دیتے ہیں جس سے کہ وہ آتما یہاں سے باہر نہیں نکل پائے لیکن ابھی بھی ایک کمی چھوٹی تھی وہ دوستو فوراں یہاں پر ایک گڑپتی کی مورتی کو اس جالی کی اوپر رکھ دیتے ہیں جس سے کہ وہ شیطانی آتما ہمیسا یہی سی کے اندر قید رہے اور کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے پنڈے جی سبھی لوگوں سے بولتے ہیں جب تک یہ گڑپتی کی مورتی یہاں پر رہے گی یہ آتما یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی بٹ آگے کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے خیر ابھی سب کچھ یہاں پر ٹھیک ہو چکا تھا پھر تب ہی کہانی آگے جا کر سات سال بعد کی ہم کو دکھائی جاتی ہے چول کے اندر سے لوگ باگ بدل چکے تھے کچھ لوگ چھوڑ کر گئے تھے تو کچھ نئے لوگ یہاں پر رہنے کے لیے آئے تھے یہاں پر بچے ہوتے ہیں وہ اس گڑپتی کی مورتی کو یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں جس کے بعد وہ شیطانی آتما ایک بار پھر سے آزاد ہو جاتی ہے جس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا تب تک کے لیے بائے and see you